موسیقی موسیقی یعنی دونوں پکش آپ کے سامنے ہیں ویجیندر گپتہ کا آروپ اور دوسری طرف منیش سسودیا کا سپشت کرن بی جے پی نیتا ویجیندر گپتہ نے فوڈ بل کی کوپی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے جس کے بعد ایم سیڈی چناؤں سے پہلے کیجریوال سرکار کا گھرے میں کھڑی ہو گئی ہے ویجیندر گپتہ کا دعویٰ ہے کہ کیجریوال نے اپنی سرکار کی سالگرہ پر اپنے گھر پر پارٹی دی تھی جس میں ایک دن بارہ ہزار چار سو پہتر روپے اور دوسرے دن سولہ ہزار پچیس روپے کی تھالی مہمانوں کو پروسی گئی ویجیندر گپتہ کے مطابق گیارہ فروری دوہزار سولہ کو بارہ ہزار بیس روپے کی تیس تھالیا مہمانوں کو پروسی گئی جس کا تین لاکھ ساٹھ ہزار چھے سو روپے بلایا جو ویٹ سروس ٹیکس لگا کر چار لاکھ اسی ہزار سات سو باون تک پہنچ گیا اس طرح ایک تھالی کی کل کیمت سولہ ہزار پچیس روپے ہوئی اسی طرح بارہ فروری کو نو ہزار تین سو پچپن روپے کی پچاس تھالیاں پروسی گئی جو ویٹ سروس ٹیکس لگا کر چھے لاکھ تیس ہزار چھے سو پانچ روپے کی ہوئی اگر دونوں بلوں کو جوڑ دیا جائے تو یہ گیارہ لاکھ چار ہزار تین سو ستاون روپے ہو جاتا ہے اب بیجے بھی پوچھ رہی ہے کہ جو کیجریوال بینہ ایل جی کے انمتی کے پانچ روپے کا پین تک نہیں خریدنے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے گیارہ لاکھ روپے پارٹی کے جشن میں کیسے اڑا دیئے جو کیجریوال جی اپنے چنان پرچار میں کہتے تھے کہ وہ ایل جی ساپ کی پرمیشن کے بینہ پانچ روپے کا پین بھی نہیں خرید سکتے جب دو سال کی ان کی سرکار پوری ہوئی تو انہوں نے گھر پہ ایک ڈیلر کا ایورگنائز کیا جس پہ لاکھوں روپے جنتا جو ٹیکس کا پیسہ تھا اس کو اڑا دیا گیا جس پلیٹ کا خرچہ 13,000 روپے پرتی پلیٹ خرچہ کیا گیا بی جے بھی کے ان آروپوں کا ڈلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا نے جواب دیا ہے سسودیا یہ تو مانتے ہیں کہ 13,000 روپے پرتی تھالی والا بل ان کے پاس آیا تھا لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسے پاس نہیں کیا اس کی فائل قریب دس مہینے پہلے شاید میرے پاس میں آئی تھی آٹھ دس مہینے پہلے ایک سال پہلے اور میں نے اس میں بہت صاف منہ کیا تھا کہ اس طرح کے بھکتان نہیں کیا جا سکتے اس طرح یہ بہت ہائی ریٹڈ بل ہیں ان کے تو کمپیر کر کے جانچ کراؤ کہ کتنے کا بل ہونا چاہیے تھا یہ کتنے کا بل ہے میں نے نوٹ بنا کے واپس بھیجا تھا وہ فائل چھ مہینے پہلے LG نجیب جنگ صاحب تھے تب انہوں نے مگا کے رکھ لی تھی اور تب سے اب تک LG آفیس کے آفیسرز کے پاس میں یہ فائل پڑی ہوئی تھی MCD چنہاو سے ٹھیک پہلے LG آفیس کے آفیسرز نے آدھی ادوری فائل سیلیکٹڈ فائل جانچ بوجھ کے لیگ کیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ BJP کے اشارے پہ لیگ کی ہو آمادھی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے سسودیہ کی صفائی سے BJP سنتوش نہیں ہے وہ اسے آپ سرکار کی فیضول خرچی کا ایک اور ادھارن بدا رہی ہے سرکاری نیام کے انسار کہ آپ کوئی بھی سرکاری کارکرم کرتے ہیں پچیس سو روپے سے اوپر پلیٹ سے اوپر خرچ نہیں کر سکتے ہیں اور لی میریڈین اور تاج میں بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کا خرچ ہے پچیس سو روپے کے آس پاس جو سرکاری خرچ ہے وہ پتایا جاتا ہے لیکن وہ اپنے گھر پہ کرتے ہیں اور تیرہ ہزار بے کا بل بن جاتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی کھانے کا بلتہ جاتے ہیں کیا آپ نے پہلے ریٹ تے نہیں کیے تھے کیا یہ کوئی سبجی کی دکان ہے بھاجی کی دکان ہے کہ آپ نے پہلے کھانا کھالی اور بعد میں ریٹ تے کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تیرہ ہزار بے آلاؤڈ نہیں کریں گے تو یہ کیجریوال جی جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ چناؤ میں ہم ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے اور وہ ایک کے بعد ایکسپوس ہو رہے ہیں کیجریوال پہلے ہی مانہانی کیس میں جیٹ ملانی کو سرکاری پیسے سے تین کروڑ سے زیادہ کی فیز دینے کے ماملے میں کٹ گھرے میں کھڑے ہیں ایسے میں ایم سیڈی چناؤ سے این پہلے یہ مدہ ان کی پارٹی کے لیے فجیحت کا سبب بن سکتا ہے کیا سڑھ سٹھ ویدھائکوں والی پارٹی کو دلی میں ایک عدد دفتر رکھنے کا بھی ادھکار نہیں ہے یہ سوال اٹھایا ہے دلی کے مکہ منتری آرون کی جوال نے اور کرارہ حملہ بولا ہے بی جے پی پر یہ کہہ کر کہ یہ پارٹی اسے برباد کرنے کی سازش رچ رہی ہے دلی میں اپنی پارٹی کے ایسی دفتر کو لے کر پھس گئی ہے آم آدمی پارٹی شنگلو کمیٹی کی ریپورٹ کی مطابق اربین کجریوال سرکار نے پارٹی دفتر کے لیے اس بنگلے کا آونٹن غلط طریقے سے کیا ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد اپرا جیپال نے بنگلے کا ایلوٹمنٹ رد کر دیا ہے یہ جو مکان ہے یہ سرکار نے آپ کو آونٹیت کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو منتری ہیں ان کے لیے کیا ہے یہ کارلے چلانے کے لیے نہیں ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی یا انہے پارٹیوں کو جو کارلے آبنٹیت ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے کانون کے تحت اپلیکیشن کے بعد ایک کانسٹیوشنل پروسیزر کے تحت رولز اور ریگولیشن کے تحت ہوئے ہیں آپ ایلوٹ کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں آپ کے پاس وہ رائٹ ہی نہیں ہے اور اس لیے لوگوں کو دکھ برمیت کرنا لوگوں کو برم میں ڈالنا یہ آم آدمی پارٹی کے ایک ٹیکٹیس ہے یہ بنگلہ پورو منتری اسیم احمد خان کے رہنے کے لئے لوٹ کیا گیا تھا لیکن اس میں کھل گیا آم آدمی پارٹی کا دفتر پارٹی کے نیتہ اس آروپ پر جواب دینے کے بجائے بیروڈیوں پر حملے کر رہے ہیں اوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو طریقہ اپنا چاہیے تھا لوٹمنٹ کے لیے وہ نہیں اپنایا گیا اس لیے اسے غلط بتایا جا رہا ہے نہ کہ کوئی اور بات ہے یہ تو ہر بار اس طریقے کے بہانے بازی کی جاتی ہے ان کو اس بات کو لے کے تکلیف ہے جو یہ بدلے کی بھاونا سے کام کر رہے ہیں تکلیف اس بات کو لے کے ہے کہ ایک ایماندار لوگ اس دیش کے اندر راجنیتی کرنے کے لئے آئے ہیں اور انہوں نے بھرشتہ اچاریوں کے خلاب ایک مہم چھیڑ رکھی ہے ان کو اس بات سے تکلیف ہے کہ ہم نے دلی کے اندر پانی مفت کیوں کیا ہوا ان کو اس بات سے تکلیف ہے کہ پانی بجلی آدھے دھام پر کیوں دی جاری ہے آم آدمی پارٹی سویبات سے بچنے کے لئے خود کوئی دعوہ بھلے نہ پیش کر رہی ہے لیکن پارٹی کے نیتا ویروہ دھی پارٹیوں کے دفتر آونٹر پر سوال اٹھاتے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ ایسے مددے بی جی پی اٹھا رہی ہے ایکچلی یہ لوگ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں آم آدمی کی جو یہ پارٹی ہے آم لوگوں کی جو یہ پارٹی ہے اس پارٹی کو یہ بند کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ بھگوان ہمارے ساتھ ہے ہم سچائی کے رستے پہ چل رہے ہیں ہم نے کوئی گلت کام نہیں کیا ہم جنتہ کے لئے لڑ رہے ہیں جبکہ بی جی پی کہہ رہی ہے کہ یہ ماملہ پرشاسن اور دلی سرکار کا ہے اس میں بی جی پی یا کیندر سرکار سے کوئی لینہ دینا نہیں شنگلو کمیٹی کی ایک اپدابیشن تھی لیفٹین گورنر نے ان کو کینسل کیا یہ ماملہ سیدھا سیدھا پرشاسن دلی پرشاسن اور لیفٹین گورنر کے بیچ میں اس میں بی جی پی کہہاں سے آگئی مجھے سمجھ میں نہیں آتا گلت کام آپ کرو بینہ پرمیشن کے یا بینہ سویدھانی کام آپ کرتے نہیں اور اس کے بعد دوش دیتے ہو راج نیتی کنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے فیلحال دفتر کے سویواد میں عام آدمی پارٹی بھس چکی ہے اور بی جی پی کو ایم سی ڈی چناؤں سے پہلے حملے کا نیا ہتھیار مل گیا ہے سوطروں کے مطابق راج نیواز کو پی ڈی بلو ڈی ویبھاگ کی اور سے اس بات کی جانکاری دی گئی تھی کہ ویبھاگ کو اس بات کی جانکاری پہلے سے ہی تھی کہ زمین کے آونٹن کا ادھکار پی ڈی بلو ڈی ویبھاگ کے پاس نہیں ہے باوجود اس کے آونٹن کیا گیا اور اسی کو آدھار بنا کر راج نیواز نے عام آدمی پارٹی کے اس کاریالے کے آونٹن کو رد کرنے کی سفارش کی ہے کیامرا پرزن پرمین دکشت کے ساتھ پرتیمہ مشروہ ای بی پی نیوز ڈلی ڈلی میں جھگیوں کو پکے مکان میں تبدیل کرنے کا وعدہ ہر چھنام میں نیتا اکثر کرتے ہیں اس بار بھی ایسا وعدہ کیا جارہا ہے لیکن ان بعدوں پر کیا سوچتے ہیں جھگی میں رہنے والے اسی کی پڑتال کرنے پہنچی ہماری ٹیم آئیے دیکھتے ہیں شریا کی یہ رپورٹ ڈلی کی جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کا حالچال پوچھنے والوں کی تعداد ان دنوں بڑھ گئی ہے کارہ ہے ایم سی ڈی چناؤ اور اس چناؤ میں جھگیوں میں رہنے والے لوگ جس پارٹی کو ووٹ دے دیں گے وہی دلی کی گدی پر راج کرے گا آج ہم آپ کو دلی کی جھگیوں کی حقیقت سے روبرو کرانے جا رہے ہیں ہماری سمباد داتا شریا بہگوڑا ڈلی کے شری نواز پوری علاقے کی جھگیوں میں پہنچی ہیں نیتاؤں کے چناؤی وادوں پر جھگیوں میں رہنے والے ووٹر کیا سوچتے ہیں اس سے جاننے سے پہلے راج دھانی کے کچھ آنکڑوں پر نظر ڈالیے یہاں کی 49% آبادی جھگی اور انادھکرت کولونیوں میں رہتی ہے یعنی قریب 70 لاک سے زیادہ آبادی جھگیوں میں ہے ڈلی میں قریب 3 لاک سے زیادہ جھگیاں ہیں موتی نگر تگلقاباد علاقے میں سب سے زیادہ جھگیاں ہیں ان جھگیوں کو پکی مکان میں بدلنے کا وادہ ہر چناؤں میں نیتا کرتے ہیں اس بات بھی وادہ کیا جا رہا ہے لیکن سالوں سے جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کو نیتاؤں کے وادوں پر پھروسہ نہیں ہے پچھلی ویدھان صفحہ چناؤں میں جھگی میں رہنے والے زیادہ تر ووٹر نے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیا تھا اس بار بی جے پی ان ووٹر کو اپنے پالے میں کرنا چاہ رہی ہے اس لیے پارٹی نے کیندر کی یوجنا کا حوالہ دیتے ہوئے جھگیوں کو پکر مکان میں بدلنے کا وادہ کیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اگر آپ نے دھیان کیا ہو جب پردھان منتری جی چناؤں جیتے تھے اس سے پہلے ہی بہت سپشٹ کہا تھا کہ اس دیش میں 2021 اور 2022 سے پہلے سب کے پاس مکان ہوگا یہ ٹارگٹ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے چناؤں میں لیا تھا نیشنل چناؤں میں لیا تھا اور ہم اسی کو فوکس کرتے ہوئے آگے لے جانا چاہتے ہیں اور اس پہ دیش میں ہر جگہ ہر شہر میں کام ہونا چروع ہوئے سال 1996 میں سلام ایریہ سودھار کے تہت جھگیوں کو لے کر جو پریبھاشہ تیہ کی گئی اس کے مطابق ایسے گھر جہاں بھیڑھار زیادہ ہو سڑکوں کی دکت ہو پانی سواست اور ساف سفائی جیسی سویدھاؤں کا بھاہ ہو جھگیاں ہیں نیم کے مطابق تو ایسے علاقے رہنے لیکن نہیں ہوتے لیکن دیش میں قریب چار کرون سے زیادہ کی آبادی ایسی جھگیوں میں رہ رہی ہے ڈلی میں تو آدھی آبادی ہی اس طرح کی جھگیوں میں بستی ہے جھگی جھوپڑی میں رہنے والے زیادہ تر لوگ آم آدمی پاچی کے ووٹر مانے جاتے ہیں لیکن بی جے پی کا یہ بیان کی کچھے مگانوں کو پکے مکانوں میں تبدیل کیا جائے گا یہ ایک کوشش ہے آنے والے ایم سی جی چناو میں ان لوگوں کو اپنے ووٹرز میں تبدیل کرنا اب یہ کوشش کتنی کامیاب ہوگی یہ تو پرینام کے دن ہی پتا چل پائے گا کیابل پرسن دھیری سنگھ کے ساتھ شریعہ بہگنا ABP نیوز ڈلی ڈلی گیچ میری گیٹ وارڈ میں سترہ اٹھرہ پریوار پشلے دس سالوں سے کمیونٹی سنٹر میں رہنے کو مجبور ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ پارشد نے ان کے جر جر مکانوں کے بدلے نئے مکان کا وعدہ کر کے نئے پکے مکان کا وعدہ کر کے انہیں کمیونٹی سنٹر میں شفٹ کروا دیا لوگ کی گھر تو ٹوٹ گئے لیکن نئے مکان دس سال گزرنے کے باوجود اب تک نہیں بند پائیں نیتاؤں کی وعدہ خلافی کے یہ دو ثبوت ہیں جگہ دلی کا اجمیری گیٹ وارڈ جہاں کمیونٹی سنٹر میں سترہ سے زیادہ پریوار پچھلے دس سالوں سے کچھ اس طرح رہنے کو مجبور ہیں اجمیری گیٹ وارڈ کا یہ ایک کمیونٹی سنٹر ہے جہاں یہ لوگ پردے میں رہنے کو مجبور ہیں سترہ سے زیادہ پریواروں کی یہ حالت کیسے ہوئی یہ آپ کو بتانے سے پہلے ان کی مشکلیں آپ کو بتاتی ہیں ان کی مشکلیں دیکھئے کیسے ایک کمرے میں پانچ پریوار پردے لگا کر رہنے کو مجبور ہیں اجمیری گیٹ کے ہی تہت آنے والا ایک اور کمیونٹی سنٹر ایسا ہے جہاں پر تصویریں ہی بیعا کر دیں گی کہ لوگ کتنی بری حالات میں رہنے کے لئے مجبور ہیں کیا اس طریقے سے آپ لوگ پچھلے دس سال سے رہ رہے ہیں تو کوئی آیا نہیں پوچھنے کے لئے آتے چلے جاتے ہیں کوئی کچھ کارروائی نہیں کرتے اب بتا یہاں کیا سے سو میں کیسے بہو بیٹی دہنے کیسے بچے پڑھے ایسے ہی کچھ حالات دوسرے کمیونٹی سنٹر کے ہیں جہاں دیواریں ٹوٹی ہیں اور گندگی کا امبار ہے یہاں بھی حالات بد سے بدتر ہیں اب آپ کی مند میں سوال ہوگا کہ آخر بارات گھر میں یہ لوگ رہنے کو مجبور کیوں ہیں تو اس کا جواب ہے ایک نیتا کی وعدہ خلافی پاٹ دس سال پہلے کی ہے جب یک علاقہ کونچا پنڈیت وارڈ میں آتا تھا تب یہاں سے کانگریس کے کرشن کمار جاتب پارچت تھے لوگوں کا عارف ہے کہ کرشن کمار جاتب نے انہیں اپنے جر جر مکان کھالی کرنے کو کہا ان کی تلیل تھی کہ گھر پورانے ہیں لہٰذا وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو کہا گیا کہ انہیں پورانے گھر کی بدلے نئے مکان دیے جائیں گے اور تب تک وہ کمیونٹی سینڈر میں رہ سکتے ہیں دس سالوں میں علاقے کا پارچت سے لے کر دلی میں سرکار تک بدل چکی ہے لیکن یہ وعدہ اب بھی ادھورہ ہے کیا بول کر آپ کو یہاں رکھا گیا تھا کچھ دن رہو یہاں پر بعد میں تمہارے کو آلاؤٹمنٹ کر دیا جائے گا کوٹروں کا ابھی تک نہیں ہوا یہ کام کیوں آپ لوگ کو آپ کے گھر سے ہٹ آیا گیا وہ کہہ رہے تھے ڈہینجر ہے یہ مطلب رہنے لیکنی جر جر حالت کبھی بھوکم آ سکتا گر سکتا اس چکر میں اٹھایا ہمارے کو پھر جب وہاں سے ہٹ آیا گیا بولا یہاں کچھ دن رہ لو کتنے دن کے انتظار کے بعد آپ لوگ نے ان کو دوبارہ بولا کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ہوئے اس دھوگے کی جانکاری کے بعد ہم نے ستھانی آم آدوی پارٹی کے بارشت راکش کمار کے بعد جانے کا فیصلہ کیا ہمیں لگا کہ دلی کے ستہ دھاری دل سے چوڑے ہونے کی وجہ سے وہ اس سمسے کو زیادہ آسانی سے سلجھا پائیں گے لیکن ہمیں جو جواب ملا وہ چوکانے والا تھا جس طریقی کے حالات ہیں وہاں بطلب وہ دیکھیں نہیں جا سکتے وہاں کودہ بکھرا ہوا ہے وہاں چھاٹ ٹوٹ کر گر رہے ایسے حالات ہیں دیکھیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ سلم بیبھاگ کے کمیلٹی ہال ہیں سلم بیبھاگ کا پارک ہے اگر وہ سلم بیبھاگی دیکھیں گا کیونکہ میرا تو وہاں فنڈی نہیں لگ سکتا کیونکہ میں ایم سیڈی کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ ایم سیڈی کی جگہوں پر لگتا ہے کہ جب ایسی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے دلی سرکار کا سلم بیبھاگ ہے تو کام کروانے میں پھر سمسیا کہاں آ رہی ہے بہت بڑی ویڈمنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سلم دیپارٹمنٹ انہی کی عام آدمی پارٹی کی دلی کی کیجری وال سرکار کے انڈر میں اگر وہ اپنی سرکار سے ہی کچھ کام نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ رام برو سے یہ دلی چل رہی ہے یہی بات میں دلی کی جنتہ کو بولنا چاہتا ہوں کہ بچیے ان سے ان جھوٹوں سے ان مکاروں سے اور ان گھوٹالے باجوں سے بچنا ہوگا نیتاؤں پر اکثر آروپ لگتا ہے کہ وہ اصل مددوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں دلی کی یہ تصویریں اس آروپ کو اور بھی گہرا کرتی ہیں دلی سے پرتما مشرا کی ریپورٹ یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے